سرکار گوسے پاک کے گیارہ نام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تاشیر پوشیدہ رکھی ہے کہ اگر کوئی ان گیارہ ناموں کا ورد کرتے ہوئے اللہ سے مدد کی گوھار لگائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی فوراں مدد فرماتا ہے یہاں تک کہ خود سرکار گوسے پاک پڑھنے والے کی مدد فرماتے ہیں آپ چاہے کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہو چاہے قادری ہو چاہے چشتی ہو چاہے نقص بندی ہو چاہے سہروردی ہو وہ تمام اہلِ طریقت کے لیے سرکار گوسے آزم ہی مرسید نور الحدا ہے ان کو بائپاس نہیں کر سکتے کیونکہ اگر ان کو بائپاس کیا در کنار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ولایت بھی عطا نہیں کرتا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی انہیں اولیاء اللہ پر فوقیت اور گوسیت عطا کی ہے اسی لیے آپ کی درخواست کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سرکار گوسے پاک ہی پہنچاتے ہیں وہ اپنے مریدوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے گوسے پاک کا ہر مرید انوار الہی کا فیض پا سکتا ہے اور سرکار گوسے پاک کے نام میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تاثر پوشیدہ رکھی ہے کہ ان کے فیض سے کوئی بھی عام انسان بھی ولی بن سکتا ہے اگر آپ گوسے پاک کی صیرت کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا تو سرکار گوسے پاک کی گیاروی سریپ کی رات میں ایک خاص عمل کیا جاتا ہے جسے نسخہ بگدادی اور نسخہ جلانی کہتے ہیں اس سال ہندوستان میں گیاروی سریپ انشاءاللہ پندرہ اکتوبر دو اجار چوبیس منگل کے دین ہوگی یعنی چودہ اکتوبر منڈے کا دین گجر کر جو رات ہوگی اس رات سے لے کر پندرہ اکتوبر منگل کے دین مغرب کی اجان تک گیاروی سریپ منائی جائے گی تو آپ اس عمل کو گیاروی سریپ کی رات سے لے کر گیاروی سریپ کے دین میں بھی کر سکتے ہیں سال میں صرف ایک مرتبہ یہ عمل کیا جاتا ہے گو سے پاک کے دیوانے اس دن کا انتظار کرتے ہیں اس عمل کو کرنے کے لیے تو آپ لوگ بھی اس عمل کو لازمی کر لینا اور پھر آنے والا پورا سال اس عمل کی برکتوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے عزیز دوستو تو آج میں آپ کو دو بہتی چھوٹے سرکار گو سے پاک کے عمل پیس کر رہا ہوں جو ربیال آخر یعنی ربیال ثانی کی گیاروی سریپ کی رات میں یا تو گیاروی سریپ کے دین میں کر لینا ہے صرف پانچ منٹ کا یہ عمل ہے اب یہ عمل سرکار گو سے پاک کے سلسلہ قادریہ کے پیرو مرسس سے چلا آ رہا ہے جو آپ کو گیاروی سریپ کی رات میں یا تو پھر گیاروی سریپ کے دین میں دین میں کبھی بھی کر لینا ہے آپ چاہے تو چودہ اکتوبر منڈے کا دین گجر کر جو رات ہوگی اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا عیشہ کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا پوری رات میں بھی کر سکتے ہیں یا پھر پندرہ اکتوبر منگل کے دین یعنی گیاروی سریپ کے دین میں بھی کسی بھی وقت کر سکتے ہیں لیکن گیاروی سریپ کے دین مغرب کی ازان سے پہلے پہلے یہ عمل کر لینا ہوگا یہ یاد رکھنا تو پورے سال میں یہ عمل صرف گیاروی سریب کی رات میں یا تو پھر گیاروی سریب کے دین میں کرنا ہوتا ہے تو جاہر سی بات ہے کہ سال میں یہ دین صرف ایک مرتبہ ہی آتا ہے اس عمل کے لیے اگر آپ یہ عمل گیاروی سریب کی رات میں یا گیاروی سریب کے دین میں کسی وجہ سے نہیں کر پاتے تو پھر آپ کو ایک سال انتظار کرنا ہوگا اس لیے بہتر ہوگا کہ پانچ منٹ کا وقت نکال کر یہ عمل کر لیا جائے تو سب سے پہلا عمل بگدادی نسخہ ہے جو گیارہ خجوروں پر کرنا ہے اور دوسرا ہے جلانی نسخہ جو صرف تین خجوروں پر کرنا ہے دونوں عمل کرنے میں صرف پانچ پانچ منٹ کا وقت لگتا ہے بگدادی نسخہ جو گیارہ خجوروں پر کرنا ہے وہ خجور عمل کرنے کے بعد فوراں کھا لینی اور یہ خجور آپ اپنے گھر والوں کو بھی کھلا سکتے ہیں اور جو جلانی نسخہ ہے وہ تین خجوروں پر کرنا ہے اور تینوں خجور عمل کرنے کے بعد کھا سکتے ہیں یا تو پھر جب چاہے تب کسی دوسرے دن بھی کھا سکتے ہیں اور یہ خجور بھی آپ اپنے گھر والوں کو کھلا سکتے ہیں تو یہ دونوں ہی عمل بڑے ہی مسہور ہیں تو سب سے پہلے بگدادین اس کا کیسے کرنا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں تو یہ عمل ربیل ثانی کی گیاروی سریپ کی رات میں یا تو پھر گیاروی سریپ کے دن میں کرنا ہے اس عمل میں آپ کو گیارہ خجورے لینی ہے اور پھر پاک صاحب باوجو ہو کر جہاں نماز پر بیٹھ جائے اور پھر گیارہ خجورے اپنے سامنے رکھ دے اور پھر پورا سال مصیبت آفت بلاو اور جادو سے حفاظت کی نیت سے اول کوئی سابی درود پاک گیارہ مرتبہ پڑھ لینا ہے اور پھر سرکار گوثے پاک کے یہ گیارہ نام پڑھنے ہیں جو میں آپ کو ایک کے بعد ایک سکرین پر دکھا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سیدنا مہیود دن امر اللہ یا سیخ مہیود دن فضل اللہ یا اولیاء مہیود دن امان اللہ یا سلطان مہیود دن شایف اللہ یا خواجہ مہیود دن فرمان اللہ یا مخدم مہیود دن برہان اللہ یا درویش مہیود دن آیت اللہ یا بادسہ مہیود دن گوث اللہ یا فقیر مہیود دن مشاہد اللہ تو اس طرح یہ گیارہ نام پڑھ لینی ہے اور پھر آخر میں بھی گیارہ مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے گیارہ مرتبہ سروع میں پڑھا تھا اور پھر فوراں سامنے رکھی گیارہ خضوروں پر دم کر دینا ہے یعنی فونک مار دینی ہے بس اتنا سا عمل کر لینا ہے اور پھر یہ خضور اسی رات میں کھا لینی ہے آپ یہ خضور اپنے گھر والوں کو بھی دے سکتے ہیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آنے والا پورا سال آپ ہر ناغھانی آفت مسئیبت بلائے پریسانی اور گم سے محفوظ رہو گی آپ پر یا آپ کے گھر میں کوئی بھی مسئیبت آفت یا پریسانی انشاءاللہ نہیں آسکتی اب آج کی رات کا جلانی نسخہ اب یہ عمل بھی آپ ربیل سانی کی گیاروی سریب کی رات میں یا تو پھر گیاروی سریب کے دین میں بھی کر سکتے ہیں لیکن گیاروی سریب کے دین مغرب کی اجان سے پہلے پہلے یہ عمل کر لینا ہوگا یہ عمل کے لیے آپ کو صرف تین خضوریں لینی ہے اور پھر آپ کو اول صرف ایک مرتبہ نماز والا درود عبرائمی یا تو درود گوسیہ یا تو کوئی سبی درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ کو صرف ایک مرتبہ سور فاتحہ یعنی الحمدو سریب کو بسم اللہ سریب کے ساتھ پڑھ لینی ہے اور پھر صرف ایک مرتبہ سور اخلاص یعنی قلواللاو سریب کو بھی بسم اللہ سریب کے ساتھ پڑھ لینی ہے اور پھر گیارہ مرتبہ یا شیخ عبدالقادر جلانی شاہیں لیلہ المدد یا شیخ عبدالقادر جلانی شاہ للا المدد اس طرح گیارہ مرتبہ پڑھ لینا ہے اور پھر ایک خجور پر دم کر دینا ہے یعنی ایک خجور پر فونک مار دینی ہے اب اسی ترقیب کے ساتھ آپ کو یہ تینوں خجوروں پر یہ عمل کر لینا ہے اور ایک کے بعد ایک خجور پر دم کرتے جانا ہے اور پھر یہ تینوں خجوریں کھا لینی ہے اب جب چاہے تب یہ خجوریں کھا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آج کی رات میں یہ خجوریں کھا لی جائے اور جو عمل کرے گا وہی یہ خجوریں کھا سکتا ہے ایسا بھی نہیں ہے یہ خجور آپ اپنے گھر میں کسی کو بھی دے سکتے ہیں کسی کو بھی کھلا سکتے ہیں بس یہ دو عمل پورے سال کے لیے کافی ہیں اس عمل سے پورے سال میں پیٹ کی ہر طرح کے بیماری ختم ہو جائے گی جیسے قبض گیس پیچیس یہ تمام بیماری سے آپ محفوظ ہو جاؤ گے انشاءاللہ تو بینہ موقع گوائے گیاروی سریپ کی رات میں یا دین میں یہ دونوں نے اس کے والے عمل لازمی کر لینا اور آپ خصوصی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا نام یا تو آمن لکھ دینا انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی اور یہ عمل گیاروی سریپ آنے سے پہلے تمام مومنوں کو فیس بک انسٹاگرام اور ووٹس اپ پر لازمی شیئر کر دینا اور ایسی مجید ویڈیوز پانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل القرآن حدیث کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تو اللہ سبحان و تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کے کامیابی عطا فرمائے آمین اللہ حافظ